ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو اچھا آج میں جس وارئر کی کہانی لے کر آیا ہوں وہ ایک لیڈی پلس آفیسر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر سہیدہ پر بھی گاؤنگل ان کو ایک بار ان کے سینئر نے یہ کہہ کر لیڈی پول کیا کہ آپ کیا ممیٹنٹ بھارے گی آپ جا کے چوکا چولا کیجئے اور بچے پالیے تب انہوں نے سوچا کہ میں ایک دن یہ بتا دوں گی کہ ایک لیڈی چولا چوکا بھی کر سکتی ہے بچے بھی پال سکتی ہے اور ملیٹنٹ بھی مار سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے سپیشل آپریشنز گروپ میں کافی سال کام کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے گری نائنٹی ملیٹنٹ کو ایلیمنٹ کیا اسی دوران انہوں نے آرمی کے ساتھ مل کر بہت سارے آپریشنز کیے اور وہاں ان کی ملاقات میجر گھوٹم گانگولی سے ہوئی جو بات میں چل کے انہوں نے جی کے فورس کمانڈر بنے اور ان کے ہم سفر بھی بنے تو ان کی جو کہانی بڑی روچک بڑی انسپائرنگ ہے ساری کی ساری ان کے آپریشنز بڑے سارے انسپائرنگ ہیں آپ جرور سنیے گا دیکھئے گا اور شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شکریہ بڑی انسپائرنگ ہے جو کہ دی ای جی تھے اسسپ تھے وہ خود آئے اسپارٹ پہ بات میں مجھے شاواشی دی کہ بہت اچھا آپ نے تو پہلی بار مدب ایسے لیڈی آفیسر نے اتنا اچھی انکانٹر مدب انفرمیشن ہندر پرسنٹ کہاں ملتی ہے تو وہاں بھی ایک آفیسر تھے جن کو تھوڑا تکلیف تو سب کو سب تو نہیں ہوتے آپ کے سارے اچھے تو نہیں ہوتے ان کو تھوڑی بیچاروں کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو بڑا اس کی واوائی ہوگی مجھے کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے بڑے ایسے مطلب تن سے کہتے ہیں انکانٹر تھڑی ایسے سچسسفل ہوتا ہے انکانٹر آپ یہ لڑکیوں کا کام تھوڑی ہے لڑکیوں کا کام ہے چلہ چلہ بارتر شہر طرمائن ہے یہ مردوں کا کام ہے اس میں ہاتھ میں ڈالا کرو ایسے ہر جگہ مو اٹھائے چلے جاؤ میں نے کچھ نہیں بولا سچ ملhibہ میں اپنی جا لگتا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی مرتا تو میرے لئے تو سکسیس تھی میرے لئے تو سکسیس تھی میں نے اس کو بولا کچھ نہیں میں نے اپنی جگہ میں نے خلی ایک دن میں کہا تُو کیا سنے گا میں ساری دنیا میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور اوپر والے سے وعدہ کرتی ہوں اگر دن تو ہی لوحہ مانے گا ساری دنیا مانے گا کہ ایک عورت برتن مائنے والی کپڑے دھونے والی کپڑے بھی دھو سکتی ہے برتن بھی مائن سکتی ہے کھانا بھی بنا سکتی ہے اور ملٹن بھی مار سکتی ہے یہ میں ثابت کرنا چاہوں گے ہلو ویورز آج ہم ایک اور ایسے واریر کو لے کے آئے ہیں کہ جن کے گھنی جواب سنیں گے تو آپ کدھی پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کیا جندگی میں اچھا ہے ویسے یہ بڑی ہمبل بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں اور ان کو کچھ لوگوں نے کہا انکانٹر اسپیس لیڈز کسی نے کہا انکانٹر کین کچھ کچھ نام ان کو دیئے ہیں سب لوگوں نے لیکن جدی آپ دیکھیں گے تو ان کو پولیس میڈل ملا گیلنٹری میں گیلنٹری کے لیے اس کے ساتھ سا جو ایک سپیشل چیز ہے کہ انہیں آرمی کا بھی کمینڈیشن کارڈ ملا جو بڑا ایک ریئر سیچویشن ہے کہ ایک پولیس آفیسر کے لیے آرمی سے کمینڈیشن کارڈ ملا ہے سو ڈاکٹر سہیدہ شیز اڈاکٹر آلسو سہیدہ جی ویلکم ٹو دا شو ویچای ویل لائیف لائک واریر واریر سب کو میرا پیار بڑا سلام اور نمشکار جاہن پہلے یہ جاننا چاہیں گے ہمارے دیو کہ سہیدہ جی آپ کی جو میں نے آپ کے بائیوں میں پڑھا اس میں پتا لگا مجھے کہ آپ بڑی ہی ایک ہمبل بیکگراؤنڈ سے اور کنجربیٹیف فیملی سے مسلم بیکگراؤنڈ سے تھی اور ایسی جگہ سے ہیں جہاں جو اکتم پاک کے بورڈر پہ پونچ جیسی جگہ سے میں نے سورنکورٹ میں سرویس کیا ہوا ہے میں دو سال مہا پوسٹنگ رہا ہے چرا بیکگراؤنڈ اپنی بتائیے سو دیٹ ہمارے جو سننے والے وہ بھی میں بیسکلی میرا جنم پونچ کی سرزمین کے چھوٹے سے گاؤں سے منڈی آپ نے سننکورٹ نام لیا تو سننکورٹ کے ساتھ ہی منڈی ہے جو کہ بورڈر ساوڈیاں جو بورڈر ایریا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے بہت چھوٹا سا دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ندی ہے اس کے سائیڈ پر ایک گاؤں ہے اس میں پیدا ہوئی تھی اس کے بعد کچھ زندگی کی کیسے حالات ہوگئے کہ زندگی بہت تف تھی چھوٹے چھوٹے میں سب سے چھوٹی تھی گر میں بہن بھائی چھوٹے تھے زندگی نے پھر اٹھا کے پٹک دیا وہاں سے نکلے ان کے علاج کے سلسلے میں تو پھر واپس جانا نہیں ہوا منڈی میں جانا واپس نہیں ہوا وہاں پہ کوئی ویب سائن نہیں تھا میرے فادر بزنس کرتے تھے تو وہاں سے پھر بردرز نے جو بھائی میرے بڑے تھے کہ انہوں نے اپنے کلدے پہ ساری زندگیواری لی اور پڑھنے کا ایک میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں لوگوں کو کیونکہ پونٹ سے ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ ایک انشور کیا جاتا ہے کہ بچی ایٹلیسٹ گریجویشن کر لیں گریجویشن کرنا مست ہر ایک کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری بریٹی گریجویٹ ہو اور زیادہ نہیں تو ایک ٹیچر بن جائے جو اپنے پیاروں پہ کھڑی رہے کہ شروع سے ایک میں نے دیکھا ہمیرے ٹائم پہ بھی یہی رہتا تھا کہ پڑھائی کرانے ہیں بٹ ایک اس لیمٹ تک مطلب ٹیچر تک بننے تک سوچ سکتے ہیں آپ اسے زیادہ نہیں سوچ سکتے ہیں زیادہ اور اگر تھوڑا سا اور سوچو گے تو اگر اچھے مطلب فیملی اور زیادہ سپورٹ کر دیا تو ڈاکٹری آئے ڈاکٹر بس بٹ میرے ساتھ ہماری فیملی اسپیشلی جو ہمارے ہماری برادری تھی وہ ایک بہت ہی کنسرویٹیو تو نہیں کہہ سکتے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی طرف زیادہ وہ پردہ ہجاب وہ سب بہت زیادہ آج بھی بہت امپورٹنٹ سیوچ چیز تو اچھی بات ہے جس کو میں میں سمجھ دیوں کہ بہت اچھا اپنا اپنا طریقہ ہے یہ ایک اپنے عورت میں اب اگر ایک فیمیل جاہتی ہے آپ نے آپ کو ہجاب کرنا یا کوئی بھی کسی بھی دھرم ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوز میں بھی سیکھ میں بھی سر اپنا ڈھک کے چلتے ہیں تو ہمارے میں بہت رسٹکشن تھی بہت زیادہ تو اس جگہ سے نکل کے پھر بچپن سے ہی تھا کچھ اللہ کی ایک ہوتی ہے آپ کے طرف ایک اس کا ایک مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا الگ تھا اس لئے الگ تھا کہ میں ہر چیز پر جلدی بلیب نہیں کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ الگتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میں ہمیشہ میں نے کبھی اپنے آپ کو میل سے کام تری نہیں سمجھا یہ کچھ اللہ کی طرف سے تھا یہ میں نہیں کہ کسی نے بھرا میرے دماغ میں کسی نے بولا اور میری مدر بہت کانفیڈنٹ ہوتی تھی ان کو وہ بہت سٹرانگ لیٹی تھی انہوں نے اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود کبھی کسی کے آگے جوکی نہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کو پالا چاہے بے شک ایک ٹائم کا کھانا کھایا لیکن ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گھٹنوں پہ چلنا سیکھو اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلانا ہے اور زندگی میں چاہے مشکلیں کتنی آئیں تو اب ان سے لڑکے آگے بڑھنا ہے تو وہ میری مدر سے ایک انسپریشن تھی ان کے طرف سے ملا پھر پڑھائی تو سب کرواتے ہیں تب بھی کرواتے تھے بٹ میرے ساتھ مشکلیں یہ تھی کہ میرے پاس ways and means نہیں تھے میرے پاس اتنا opportunity وہ نہیں تھا بیسہ نہیں تھا میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گی میری ایک بیٹی ویسے ایک کلاس آگے تھی تو ایک تک انہوں نے مجھے بکس کا سپورٹ کیا میں جب بھی exams ہوتے تھے تو میں گھر پہنچ جاتی تھی میں کہتی تھی کوئی اور نہ لے کے جائے مجھے تاکہ بکس مل جائیں تو ایک طرف 9th میں ان دنوں آپ کو پتہ 9th اور 10th اکٹھی ہوتی تھی تو 9th میں انہوں نے مجھے بولا کہ اس بار ہم آپ کو بکس نہیں دے پائیں گے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میری مدر کو کتنا مشکل ہوا تھا وہ بکس اکٹھے کرنے ہمیں سوچیں کہ بکس کتنا امپورٹنٹ ہے میں سمجھتی ہوں مجھے آج بھی تکلیف ہوتی جب میں بچہ کو بکس سکھولتا نہیں میں لاتی ہوں اور پڑھے نا اس کو بکس اگر نہیں کر رہے تو let me give it to some other person جس کو ضرورت ہے اس کو بند کر کر مجھے importance پتا ہے تو پڑھائی تو جیسے کیسے کری پھر بیجویشن میں جانے کے لیے تھوڑا سا سکتی تھی کہ گارج میں کو ایجوکیشن ہے پنچ میں ابھی بھی اور شروع سے بھی میں بتانا چاہوں گے بہت اچھا ایجوکیشن میں بہت اچھا بہت مہنت کرتے ہیں بچے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کئی لوگ UPSC میں کرے کرتے ہیں سٹیٹ سرویسز کرے کچھ اچھی ترکی اچھا پڑھے لکھے لوگ پلیس پڑھے نائیٹی پرسنٹ ہمارے مونشی جو آپ کو ملیں گے وہ پونٹ سے ملیں گے تو پڑھنے کی طرف ہے تو پڑھنے کی طرف ہے پھر اس کے بعد مشکلیں تھی اور ساتھ میں جب گریجویشن ہو گئی تو اس کے بعد بہر بہت سپنے تھے میرے گریجویشن کے بعد کہ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے گھروالے اور کچھ کرنے نہیں دیں گے تو teaching ایک لائن تھی جس پہ مجھے ٹیچر نہیں برنا تھا مجھے سمپل ٹیچر مجھے لگتا تھا کہ میں سمپل ٹیچر مجھے 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 ایسی میموری ہے مجھے ایک بڑی زبدست میموری میرے پاس بڑی اچھی ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے بہت آپ سمجھئے کہ آج سے 35-40 سال پہلے کے بات ہے جب لڑکیوں کو باہر شاید نکلنے نہیں دیتے تھے اور میں جا کے گر سے جاتی تھی کھیلنے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی مجھے اس کے لیے بہت بار پٹائی بھی ہوئی مجھے تھوڑا سا مدر نے دو تین بار لگایا تو لڑکی ہے تو ادھر کے لڑکوں میں جا کے کرتی ہے تو لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتی ہے لیکن مجھے کبھی لڑکیوں کی کھیل سمجھ نہیں آتی کیوں گاوہ میں کیا ہوتا تھا لڑکیاں بیٹھتی تھی وہ گھر گھر کھل جیسے گھر بنایا پھر گھر میں چولا چوکا وہ سب کرتی تھی that was their game تو میری میرے کو وہ گیم نا بلکل I used to hate that game مجھے تھا یہ کیا کر رہی ہیں یہ سر پہ دپٹا رکھ کے ساس بن رہی ہے کوئی بھو بن رہی ہے کوئی ٹولریٹ نہیں ہوتے مجھے نیگٹیو لوگ ٹولریٹ ہوتے مجھے مطلب لیزی لوگ ٹولریٹ نہیں ہوتے مجھے انہلدی لوگ جو انہلدی کھانا کھائیں انہلدی مطلب ویس سے زندگی کو کیری کریں مجھے مجھے وہ میرے میں وہ ویکنس ہے وہ شروع سے تو میں جا کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی مجھے بڑی بار پریشان ہوتی تھی مجھے مجھے کیوں میری مدر کیوں پیچھے پڑتی ہیں کہ آپ لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیل ستے اب تم جوان ہو رہی ہو اور لڑکیاں اکتم سے بڑی ہو جاتی تو وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا لیکن سمجھ دوسرے کے پیچھے کھوکو وغیرہ وہ سب پھر بھی مجھے گیم مطلب اچھی لگتی چاہے آپس میں ہی کرتے تھے گیم کی طرح سکول میں کھلتی تھے تو گیر والے جانے نہیں دیتے بھائی بھائی بھولتے تھے ادھر لڑکے ویسلز ماریں گے اس طرح کا محول تھا ہمارے گھر میں مطلب لوگ سکول سے ٹیم میں ہیں اور ٹرنا میں نہیں کھل سکتے آپ یہ ہوتا تھا اس سب کے بابجود بھی پھر آپ نے آپ نے کس طریقے سے پولیس پروفیشن ہونا تھوڑا سا بہت ریسٹکشن تھی گھر میں بہت زیادہ جنگ ہوئی کیا ہوتا ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں مشکلیں ہیں تو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے تو اگر آپ مطلب گھٹا باکس کر رہے ہو تو وہ بہت زیادہ ہمارے سر پہ اگر ڈپٹا نہیں ہوتا تو محلے کے ماما جن کو ہم بولتے تھے وہ ہمیں پٹائی کر دیتے سر پہ ڈپٹا ہمارکٹ میں نہیں جانے دیتے ہم نے قصور کیا کیا ایڈ کلاس کی بچی کو اگر نہ مارکٹ میں دو نہ سر سے ڈپٹا پٹرے ہو تکھے تو وہ سب تو تھا وہ سب رسٹکشن تھی بٹ جب بولی میں نے برادری کیا ہوتی ہے آپ جب کلوز نیٹ ہو تو آپ کے اچھائی میں یا دکھ میں سکھ میں ساپ تو دیتے ہیں لیکن جب آپ کیا کوئی کرتیسائز کرنا تو وہ پہلے کھڑے ہوتے لیکن اوپل ہی تو نہیں کرتے ایسا نہیں ہے سپورٹ بڑا رہا بٹ اپنے گھر کے لوگوں کا بڑا وہ رہا بڑا کیا کہتے ہیں بہت روز ہمارے ہوتے ہیں پہلے فیزیکل ہوتا تھا پھر جا کے پورا پہلے فارم بڑھنا فیزیکل کرنا وہ سب میرے گھر والوں کو کسی کو پتا لیں مدر مدر کو میں منا لیا تھا اس نے کہ بردوں پر میں ذمہ وار نہیں مانے گا کوئی نہیں مانے گا ٹھیک ہے فارم یہ ایک extended family ہے وہ میری family کی طرح انہوں نے میرا ہمیشہ support کیا اور میں ان کی گھر میں جیسے ان کی چھے بیٹیاں تو میں ایک ساتھ می تھی اس ٹائپ کا مجھے آج بھی ہوتا میں پہلے پہلے گھر جاتی ہوں بعد میں اپنے گھر جاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا گھر زیادہ ہے تو وہ میری friend نے farm بھی اس میں چھوڑ کے آتی تھی کیونکہ میں ان دنوں اتنی محنت کرتی تھی کیونکہ محنت سے جو حاصل ہوتا ہے اگر آپ کی قسمت نہیں ہے میں تو وہ ہی کہتے ہوں جن کی لکیروں میں آپ کی قسمت ہوتی ہے قسمت پینٹر پینٹنگ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد میں تو چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے باست کچھ بھی نہیں آپ کھالی کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کہتے نا ایک اپنے بیہار کی موی بھی تھی مانجی تھی اس کا نام تا جو نواز الدین صدی تو اس موی کو اگر کہیں آپ نہیں دیکھا ہو گئی یا اس ہے ریال سٹوری ایک بندے نے 20 سال لگا کے پہاڑ کو راستہ بنا لیا تھا کیونکہ اس کی وائف کی ڈیٹ ہو گی تھی وہ راستہ اس نے راستہ بنایا میرا مائن سا کہتا ہے میں کہتی ہوں اگر آپ کے پاس کچھ پروفیشن میں جاؤ اور وہاں جا کے مجھے صرف کرپشن کرنا ہے وہاں مجھے اپنے سوارت کا کام کرنا ہے اور پھر نہیں ہوگا میں کہتی ہوں نیت اوپر والا اسی کا ساتھ دیتا ہے جس کی نیت ساتھ ہوتی ہے کام کرنے کی نیت ہونی چلی تو میں نے پھر وہ میرا تھا میں سارے انٹریو کسی کو پتہ نہیں تھا میری فرین میں جا کے فرم بھرا میری فرین اپنی گاڑی میں ان دنوں گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی تھی it's 92 93 کی بات ہے وہ مجھے اپنی گاڑی میں لکھے جاتی تھی ان کے باس سگاڑی ہوتی تھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا میری بھائی کو نہیں پتہ ہوتا تھا میری کو لگتا ہے جو فیزیکل ٹرین تھی وہ بھی نہیں ہوتا فیزیکل ٹیسٹ ہی دینے دیتے میں سب کچھ ریس وغیرہ سب کچھ کیونکہ ٹرین میں رمضان کے مہینے میں مدر سکتے ہیں اب تو بچیوں کو ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی آگے بڑے یہ بڑی اچھی بات ہے پر بچیوں کو میں خود اچھا ہم نے کہا بیٹی کو بڑھاؤ آگے پڑھاؤ لیکن کہیں آکے بیٹیوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہماری سبیتہ جو ہمارا کلچر ہے چاہے آپ کسی دھرم سے ہو مسلم ہندی ہو سک سائی کسی کلچر میں کوئی نشا کرنا یا گلت رستے پہ چلنا مجھے وہ پسند نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس رستے سے آپ اپنا لکش لے کے آپ کامیابی کے رستے پہ چلو پیرنٹ آپ پہ بروسہ کریں بیٹی بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے ماں باپ رونا بیٹا شروع رہتے بیٹی بیٹی بیدہ ہوئی آج کسی کو فرق نہیں پڑتا لیکن فرق کہاں پڑ جب وہی بیٹی اگر آپ اپنے بیٹی سر جھکا دیں آپ اپنے بیٹی سر جھکانے بجائے آپ سر جھکانے بیٹی سر اٹھانے ہمارا لکش ہونا چاہیے ریدہ جی آپ نے جو ایک بات بولی کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کی پیرنٹس کا سر بیٹی کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ غلط آتے چاہے وہ اسموکنگ ہو ڈرنکنگ ہو کوئی دھرم نہیں سکھاتے سارے دھرم ایک ہی جگہ ایک ہی گارڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ایک ہی values کو سکھاتے جی اب ایک چیز نکل کے آتی آپ یہ کی آپ کے دماغ میں وہ تھوٹ پولیس کو جوئن کرنے کا کہاں سا پولیس کا تھوٹ تو کبھی تھا نہیں کیونکہ ہمارے دور دور تک ہماری فرس جنریشن سمجھو آپ پولیس میں میں کوشش کروں گی کہ یہ لے کے میرا بیٹا جائے چھوٹا والا بڑے نے تو بلکل ابھی نہیں ابھی کوشش کریں گے ہم پھر بھی بات اس کا لائن الگ ہے میں کوشش کروں گی کہ میرا بیٹا کیونکہ پولیس کا کبھی دھیان تو نہیں تھا بات یہ قسمت کہلی بات مجھے کرنا تو کچھ الگ تھا میں نے آپ کو پہلے بولا جب ہم گریجویٹ ہو گئے تو ہم میرے لیے سرویس کو لینا بڑا ضرور تھی زندگی کی ضرور تھی کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہو مجھے چیز چن لیتی ہوں پہلے تو میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی یہ میری نیچر ہے تو جب میں کسی چیز کو سوچوں گی کہ یہ کرنا ہے پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی یہ دماغ میں جب دیرے دیرے کیوں کیا ہوا کہ ہمارے ٹائم شاید مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا شروع کریا مشکل پڑھائی بھی مشکل تھی تو باقی تو پتا بھی نہیں تھا جو 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 میرے ہاتھ میں آتا تھا جسے میں پھر بھی ایکسپلور کرتی رہتی جسے ریلوے میں بھر دیا ریلوے کا بھی میرا جوپ لگی تھی لیکن سب نے بولا ریلوے تمہیں پریشان ہو جاؤگی گمنا اس سے اچھا تم پولیس میں جاؤ بس میری فرینڈ تھی ہم کو میں ایک سکول میں بہت سٹرگل کی پڑھائی کے ٹائنگ پہ کیونکہ اتنا سب ہو نہیں ہوتے تھے اپنے پاس اتنے رسورس نہیں تھے کہ ساتھ سکول کے ایک ایک جوائن کر رکھی بچوں کو پڑھانا ٹویشن کرنا یہ سب میں کر تھی سو دیکھ میرے گھر پہ بوجھ پہ فرم دیکھا لڑکیاں بھی مانگی ہیں جیسے فیمیل اللہ مطلب الیجیبال پارتہ دیس پارتہ تو انہوں نے میرے ہاتھ سے فرم چھین لیا مطلب میوز پیپر میں میرے میوز پیپر چھین لیا بچوں 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 سس پی ریٹائر ہوئی وہ مجھے اس کا مطلب یہ رہے گی نوکری آپ کرنے کو چھوڑ پڑے اسے چھین کے یہ لکھ ہوتی ہے وہ میں دوسرے دن چلی گئی سکول تو سکول میں فارم سامنے آگیا مطلب پیپر میوز پیپر دوسرے دن آتا تو میوز پیپر ہم نے کھولا تو ایک میری پرینڈ وہ تیچر تھی تو وہ مجھے بولا شایدہ آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے وں میں کہا کہا جانے دیں گے گھر تیچر سب میرے پیچھے پڑ گی پیر میں آکے گھر مطلب وہ لانگ سٹوری پیر کیسے فارم بارا وہ سب میری دوسری ایک نہیں ہوا تھا پیٹ میں جب پلیس جوائن کی اس کے پاعت میں نے یہ مسکر دیکھا تھا وہ میں اپنے ہاتھوں سے جب بچوں کو لیڈیز کو ایک ہی فیملی کے آٹ میمبر کو مسکر ہوا تھا مہینورٹی کمیونیٹی کا جوری میں تب میرا ترم ہوا تھا تب فائد ٹوارڈ اینٹی ملٹر میں اس ٹائن پہ بہت تکلیف ہوگی تھی اور میں یہ چیز تو میں کلیر دوں کہ کوئی میرے گلے پہ چھوری کر دے ٹائن سکھایا جاتا ہے اگر ہمیں مسلمان بننا ہی بڑا ڈیفیکل ڈیفیکل اس لئے ہے ہم رات کو اگر سو رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اگر بکھا ہے تو ہمیں ہمیں اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ آپ نے پڑوسی کو کھانا پوچھا کہ اگر وہ دکھا رہا اس کے گھر میں چلا نہیں چلا تو آپ کے گھر میں چلا چلا آپ کھارے ہو آپ کو اس کا جواب دینا کوئی میں سوئی سی بتاؤ پونچ میں کیا ہے پونچ میں ہندو مسلم اتنے کلوز رہتے ہیں اگر کسی کو اتنا سا پرابلم ہوگی پورا پونچ ایک جگہ گٹھا ہو جائے گا وہاں پہ یہ نہیں ہندو مسلم سکھ سب بہن بھائی اور اس ٹائم پہ میں آپ یہ دیکھا میں ہمارے مجھے تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا ہندو مسلم ہم نے کبھی دیکھا میری ساری فرینڈ سکھ ہے میری ایک سکھ فرینڈ تھی اتنی بہت زیادہ انہوں نے امرت وغیرہ سردار میں اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہارمونیم سکھ ہے ہم نے دونوں نے وہ شبد بولتی تھی میں بھی ساتھ میں سکھتی تھی صبح جب وہ تین چار بجے اٹھتی تھی اپنا پاٹ کرنے کے بعد جب ازان ہوتی تھی ازان کی آواز آتی تھی سنائی دیتی تھی اس کو مجھ سے کمپل سن لیتی تھی اور کہتی تھی شایدہ تم اٹھا نماز پڑھو میں کہتی تھی پڑھ لینا میرے طرف سے تھی کر لے میرے طرف سے بار کیوں اٹھا رہی ہے اور ساتھ بتاؤ میں ان دنوں ای بڑھو دیت نماز پڑھو یہ کرو میں بڑی مستمولا تھا میرا سیدھے سادھے رہنا کرنا لیکن وہ مجھے شی میک شور کہ مجھے اٹھ نماز پڑھانی بڑھا میں اٹھ پڑھتی تھی اس کے گھر میں شی اس دوں پاک اور میں نماز پڑھتی وہ ہمارا پیار وہ آج بھی ہے تو مجھے کبھی نہیں لگا ارے یہ آٹھ لوگ جب بات مہیں کہ جہاں سے شروع ہوئی یہ آٹھ لوگوں کو شہید کیا گیا میں سے کر ہوا مجھے میں کہتی ہوں مجھے ابھی بھی مجھے یاد ہے میں کھڑی ہوں ایسے مجھے مجھے آکے لڑکے دو تھی نے کچھ کچھ بولا پولیس والے جو تھے میں نہیں نہیں گئی تھی ابھی جس 97 کی بات ہے تو مجھے ایک لڑکے نے جو 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 آکے کچھ کچھ بولا میں ایسے چھک کر کر کھڑی ہوں تو مجھے کہتا میڈم جی آپ کو کسی نے بلایا تھا سینئر آفیسر نے بلا رہے بلا تو میں نے لیتی تھی میں مدر کو آکے میں نے پوچھا یہ کیسا اسلام ہے میں نے جو سیکھا کسی کو بے گناہ کو تھپڑنی مانا یہ آٹھ لوگ ایک ہی فیملی کے ایک ہی لائن میں مرے پڑے کیا یہ اسلام ہے میری مدر نے تب بڑے اچھے سے سنجھا ہے اسلام تحشت کر کے سنجھا ہے جہاد ایک نفس کا ہوتا ہے آپ جہاد تب لڑتے ہو لوگ کئی بار میرے انٹریوز میں جب جہاد کی دیفنیشن تھوڑی وہ جو مجھے جب سمجھ جاتی ہے میں نے جب بتائی تو لوگوں نے کئی کمنٹ کی رہی ہی اس کو پتا ہی نہیں مجھے آکے ظلم کیا جا رہا ہے مجھ پہ ظلم کیا جا رہا مجھ پہ کہر برس پا کیا جا رہا ہے وہ تھوڑی سہیں وہ تو کوئی مجھے سہیں مجھے جا میں جو سہیں ہمارا کیا ہوتا تھا بچپن تھا بلڈ تھا جوش بڑا تھا ریاکشن بڑی زلدی ہو جاتا کسی بھی چیز کو لے کے اب ہم کیا ہم کیا نیئی جیسے کل میرے گر سے باہر نکلی ایک ٹیکسی والا اس نے آکے گاڑی آگے لگا دی اور وہ پیچھے نہیں جا رہا میرے سے لٹرلی وہ لڈ نے دو ٹیکسی پہ اس نے دو منٹ کہا بھائی کیا بول رہے ہو میں اس کو دیکھ کے ہاسی میں کہ یہ پتا کیا ہے یہ جاہل انسان اگر میں اپنے 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 گواہوں گی یہ انسانوں کی طرح بہی کر رہا ہے اس نے پتھائی کی نہیں ہے اور یہ یا تو گھر سے اتنا پریشان ہے کہ اس میں وہ پیشنس ہی نہیں اگر میں اس کے ساتھ وہ ایسے بہی کروں گی لڑنا شروع کروں گی مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں میں نے اس کو بھائی سام جائیے میں ہی پیچھے جہا کے دنہ اس سوسائیٹی میں ہماری سوسائیٹی بڑی اچھے لوگوں کی سوسائیٹی ہیں اس میں ڈیسنٹ لوگ رہتے ہیں تم باتمیزی نہیں کرو گے تو میں نے اس کو گاڈ پر میں کہ اس سے زیادہ خوش وہ لگا کہ میڈم جی آپ نے کیسے دیکھو ڈاکٹرز کوئی بھی بیماری جو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے اس کو بی پی ہوتا ہے ہوتا ہے کینسر تک بولتے ہیں اب جتنی بیماریاں ہیں یہ غصے کی نشانی اس لئے اب آپ غصے کو رکھتے ہو وہ ہمیں بھی ٹھوڑا سا ٹائم لگا آنے میں بٹھ ہنس اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کہیں تو آگے رکھا کہیں لوگ 80 سال میں بھی نہیں بدلتے میں نے وہ دیکھو گے بدلنا خود کو پڑتا ہے آپ دنیا کو چینج نہیں کر ستے یہ بتائیں جب آپ نے پولیس فور جوئن کیا پہلی بار جب آئے تو جب آپ پہنچے تو کیسا آپ کیونکہ آپ بڑے جدو جہد کے بعد آپ پولیس فور جوئن کیا اور پہلا جب آپ کو انکاؤنٹر کرنے کبھی آپ ایسے ماحول میں تھے جن کے میں سیچوئیشن خراب ہو چکی تو وہ ایکسپیرینس کیسا پہلا جب آپ دیکھیں فرسٹ انکاؤنٹر تو میں ایسے زبردستی گز گئی تھی وہ میرا انکاؤنٹر تو تھا بھی نہیں وہ ایسے ہی سیٹی میں ملٹن گسائے تھے وہ میں کہا کبھی کبھی انسان کہتے انجانے میں کیا خوش کر جاتا ہے جب کچھ زیادہ جانتا ہے تو وہ سنبھل سنبھل کے کرتا ہے تو میں بلکل ایک انجان انسان جیسے وہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب کچھ سیسٹم کو ٹھیک کروں گی میں ہی یہ نہیں کہ میں کسی سے لیفٹ لوں لینی پڑے کیونکہ انجان جاتے ہو آپ تو انجان میں چاہتی تھی کہ میں مہتر دور پر ان دن ہوں آپ پتا جب میں مہتر دور سوں اس پر چڑھوں یا پھر میں کسی سے لیفٹ لے چلتی رہوں گاریاں تو ان دن ہی ہوتی نہیں کی رسپانسیبل ہوں میرے کو کرنا ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اس طرف سے میں سکوٹر لے سیدھا ہی سائی پہ سی تھی میں تھا سائی پہ سکوٹر میں نے پہنٹ دیا سائی پہ مجھے کچھ پتا نہیں آگے میرے پاس پسٹل ہے تو آپ سی چڑھ گی جو سامنے والا گھر تھا وہ جگرے کی بات بتا رہے میں آپ کا انکونٹر اور جگرہ اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی گلت چیز کو نہ دیکھ کے اس کے رہنا نہیں اس کے بغیر اسے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پود جانا وہ ایک جذبے کو کہتے ہیں میں پہنچ گی اب میرے پاس گرنی میں کیا لڑوں ایک ساتھ پہ وہ مونٹی ہوتی ہے جیسے چھت پہ پہلے پہلے ابھی جو بناتے ہیں چھت کے اوپر اس کے سائیڈ آر پہ تھڑا تھا اس سے میں نے کہا یہ مدب گان اپنی اس نے پتہ نہیں نہ جانے کیسے اس نے میرے کو دے دی دیتے نہیں جنرلی کو ہتھیار اپنا دیتا نہیں اس نے بلکل آمنے سامنے آپ کو یہ مدب اگر گولی آئی تو آپ رو جاؤ گے کوئی پروان نہیں اس کے باوجود ہم لڑتے رہے خیر وہ سکسیسفل ہوا بعد میں مجھے لوگوں نے آکے اس جگہ کے لوگ کہیں آفیسرز میں ایڈمیسٹریشن میں وہ تھے انہوں نے جا کے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ اتنی ینگ ہو چھوٹی ہو آپ تو بلکل گولیوں کے بیچ میں کس نے کہا تھا بیچ میں گھسنے کے پولیس کے نہیں تھے سیول ایڈمیسٹریشن مجھے لوگوں نے بڑا بہت برا بلا کہا وہ ایک ایک مرہ ایکسپیئنس کہ مجھے بہت بہت لینی لوگوں مجھے نکلتے مجھے انہوں نے کہا دی آئی جی صاحب نے ایک نہیں اس نیم بات انہوں نے کہا مجھے یہاں پہ میرے سامنے کسی SSP اور SSP کی ہمت نہیں کھڑے ہونے اور اتنی دیر بحث کر کے جواب دینے کی تم میں جو میں دیکھا فائر تم کام کر سکتی ہو تم مجھے انفرمیشن دو تم گیدر کرو مجھے ایک لالج دی گئی اور ساتھ میں بتاؤ نہ تب لالج تھی نہ لالج نہ کی لالج اور اوپر والے نے اللہ نے اتنا دیا کہ جس کی مجھے شاید کوئی امید بھی نہیں تھی اور اس نے اتنا نوازا کہ جو ہم آج میں جہاں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اگر میں دن میں سجدے میں دن میں رہوں تو میرے لئے وہ بھی کام ہے تو سوائے اس نیک نیتی کی میں بات کروں تو مجھے یہ کہ سر نے کہ آپ کو ہم پرموشن دیں گے آپ میڈل دیں گے میری جانے بلا سیدھی بات سیمپل جی کچھ نہیں تھا DIG کون ہے IG کون ہے DG کون ہے کوئی بتا کوئی دنیا کا کوئی رینگ سب نے تو یہ تھا کہ درد نہ تب تھا نہ اب ہے پھر مجھے بولا کہ آپ کو پرموشن دیں گے آپ کا کام انہوں نے مجھے ایسے بلانے نہیں تمہیں تمہارا کام نہیں ایک کیا ہوتا مجھے وہیں پہ کہیں پہ پوست کر رہے تھے تو میں انترسٹی نہیں تھی تو میں نے کہ آپ کو مجھے بھیج نہیں تو مجھے دیں گے تو ان کا ڈیالوگ تھا کہ مجھے مجھے کپ افتی you will go and have it مجھے مجھے چاہتے مجھے بتائیے مجھے تنگ کر کے رکھا میں وہاں نہیں جا سکتی وہاں lot of other themes are there i will not go there تو اس نے پھر مجھے کہا دی جی ساتھ لمبی کہانی ہے دی جی جو تھے اس ٹائن پہ گر بجند جگر سر انہوں نے کچھ مجھے آرڈر کیا ہوا تھا کئی ایسی جگہ SOG نہیں کیا تھا بٹ میرا من نہیں تھا تو DJ سر نے کہ یہاں بھی militancy ہے آپ میں صرف information دی جی آپ کو ہم promotion دیں گے award دیں گے سب وہ سب جب بولا تو بٹ آپ نہیں جاؤ گے ان کانٹر میں آپ لنٹ وری ہم لڑنے کوئی اور جائے گا میں سچ بتاؤ میں تب بھی کوئی مرے نہ وہ سمجھ میں میں چلی گئی پھر پہلی information میری تھی چھوٹی ایک ایسا ہوا کہ دی ساب نے بولا کہ ایک ہفتے فرائیڈ تھا تو فرائیڈ کو میں آپ کو بلاؤں گا آپ سے پوچھوں بول جاتے ہیں کسی کو کیا پریشانی ہے دی ایجی کو کیا ایک سب انسپیکٹر ایک چھوٹی سی لڑکی کو کیوں پھر بولائے گا میں نے کہ دیا وہ کہانی تھی ختم ہو گئی ایک ہفتہ ہوتا ہے میں بھی بھول گئی میں ٹوٹلی بھول گئی مجھے فون کرتے ہیں میسج جاتا ہے ڈی ایجی صاحب نے کو یاد کیا مجھے اب میں کہتی ہی میں لگا کہ میں تو اس پر تو اب میں کیا جاؤں میری عادت ہے میں اپنا ٹاسک جاتا کمپلیٹ نہیں کرتی مجھے بہت تکلیف ہوتی ٹاسک میرے کو جو ملے تو میں اس کو کمپلیٹ کرتی اب اس نے اس کے پاس تو پورا ڈسٹک لگا ہے نا اس پی کے پاس ریپورٹ ہیں کہ کس ایریا میں کون سا کمانڈر کس ایریا میں کیا انفلٹریشن کس میں کیا اس نے مجھے پوری ایک لسٹ بنوا کے دی میں لے کے گئی اب میں چلی گئی تو دی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے تو ڈی آئی صاحب کو آج بھی میں رکھال میں شاید ایک بار بتایا تھا پہلے کافی سال پہلے کہ میں یہ کیا تھا ان کو تب لڑکی نے اتنا طوفان لائکے دیا جو مجھے پورا بستک دے رہا میں اپنی جگہ میں اوپر والے سے یہ پر کروں اللہ مجھے آج بتا بچا دینا اس کے بار یہ سب نہیں ہوگا کبھی سر میں وہ جگہ اچھا تم صرف ہمیں انفرمیشن دو ملتا ماریں آپ کو پرموشن دیں گے آپ کو یہ دیں گے اچھا میں باہر لکھ لی میں نے بس پیار سنڈا میں وہ سلپ وہ مہین پر فاری ایک نام جو وہ تو انڈر جو کام کرتے ہیں لیڈی کا میں لیا میرا وہ سٹارٹ ہوا تھا میں وہ سلپ وہ فاری اور وہ ہی دست بین میں باہر پھینکی اور میں آرہا اس لڑکی کو میں نے سٹارٹ کیا وہ میرا سٹارٹ تھا میں نے مجھے تین چار مہینے لگے جب ایک اچھی سی انفرمیشن کو 100% گیدر کرنا تین چار مہینے لگے میں چھوٹی سی تین شروع کی چھوٹے چھوٹے کچھ لڑکے ہوتے کچھ ملٹنس کی طرف چلے آتے آج کل کافی لوگ واپس آتے ہیں اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے جو لوگ ہمارے ادھر کی طرف جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو ڈی ریڈی کر کے کر ہمارے طرف میں نے کام کیا جو میں اس پہ بلی کرتی ہوں کہ اگر ان کو ڈی ری لائز کیا جائے وہ لڑکے ایسے تھے کہ پار جانے کے لئے تیار پورا جائن کے ورہی شوز پانچ پانچ ہزار کے پینے میں بلا کے پوچھا میں ملے گی اس کے بعد آپ کو ٹرین کر کے یہاں بیجا جائے گا اور اگر وہی گن آپ کو جاب یہاں پہ ہم دیں گے تو زندہ بھی رہو گے گرانٹی اس کی گرانٹی نہیں ہے کہ بچو گے یہاں گرانٹی ہے کہ آپ بچو گے بھی اور زندہ بھی رہو گے اور عزت سے گھو گے گرانٹی نہیں دو گے تو ایسے کر کے میں لڑکے ابھی بھی وہ لڑکے آج بھی میں نے کہا پیروں کو بھی ہاتھ گتے وہ ایسے ہماری بہاڑی لینگویج میں بولتے ہیں کہ ہم آپ کی لگائی بھوٹی ہیں پرناہ ہماری ہٹیاں بھی ابھی تک گلگی ہوتی تو میں نے کو چھوٹی ٹین کو بڑا کرتے کرتے پھر وہ دیرے دیرے ایسا ہوا کہ روز ایک انکونٹر ہوتا تھا روز لوگ ہم ایسے ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے بیٹ میں آپ کو انکونٹر کی بات تب تک میری ٹیم ابھی اپنی نہیں ہوگی تھی بس صرف انفرمیشن گیدر دیرے دیرے ساپ کو انفرمیشن دی کہ فلانی چکا کافی سارے ہیں تو م کو م اب میں نے سوچا کہ اگر میں انفرمیشن کو پاس کر دوں تو میرا کیا میں تو اپنی انفرمیشن پر میری انفرمیشن پر میری محنت پر کوئی ایکشن کرے گا یہ مجھے کبارا میں ٹھیک ہے مارے جائیں گے تو وہ بھی دیکھی جائے گی کیا ہے زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی اوپر والے کے ہاتھ میں اس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا آپ اس چیز پر ایمان یہ رکھتے ہو میں تو قرآن شریف پر بات کر رہی میں لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو ہم کیسے بلیب کرتے ہیں کہ ہماری موت آجائے گی اور ہم اتنا ڈرتے ہیں میں پیسو تھا جو ایک ٹیم ان کی لی تھی میں نے اس کو رہا نہیں گیا تو اس کو دیکھتے ہی بغیر پلاننگ کے بغیر ہم سے اجازت لی فائد شروع کر دیا تو بھاگ گئے تو وہ تھا میرا انکونٹر ایسا میں کہتے کبھی کبھی آپ کو دشمن آپ کے لیے بہت اچھے ہو ایسے بھاگے جیسے 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 گراؤنگ میں کسی کے پیشے بھاگتے ہیں اور ملٹنگ آگے بھاگ رہے ہیں وہ ایک لمبتار وہاں تھا اس نے مجھے روکا کہ میڈم جی روک جاؤ یہ تو روک جاؤ وہ پھر ہم آئے مجھے ہمارے ایک سینئر اور تھے خیر میرے جو سکر ڈی آئی جی تھے سس پی تھے وہ خود آئے اس پر بعد میں شعباشی دی کہ بہت اچھا آپ نے تو پہلی بار ایسے لیڈی آفیسر نے اتنا اچھی مطلب انفرمیشن ہنڈر پرسنٹ کہاں ملتی ہے تو وہاں بھی ایک آفیسر تھے جن کو تھوڑا تکلیف تو سب تو نہیں ہوتے آپ سارے اچھے تو نہیں ہوتے ان کو تھوڑی بچاروں کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو بڑا اس کی ہوگی مجھے کہتے میری دیکھ کے بڑے ایسے مطلب تن سے کہتے یہ انکانٹر تھڑی ایسے سکسیسفل ملتا ہے انکانٹر آپ یہ لڑکیوں کا کام تھوڑی ہے لڑکیوں کا کام چلا چلا بارتر شرط ترمائن یہ مردوں کا کام ایسے ہاتھ مرد ایسے ہر جگہ مو اٹھائے چلے جاؤ میں نے کچھ نہیں بولا اپنے جان مجھے لگتا تھا اگر کوئی ایک بھی مرتا تو میرے لیے تو سکسیس تھی میرے لیے تو سکسیس تھی نہیں میں نے بولا کچھ نہیں اپنی جگہ ایک دن میں اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہوں اور اوپر والے سے وعدہ کرتے ہوں کہ ایک دن برتن ماننے والی کپڑے دھونے والی کپڑے بھی دھو سکتی ہے برتن بھی مانے سکتی ہے کھانا بھی بنا سکتی ہے ملٹین بھی مار سکتی ہے یہ میں ثابت کھا چاہوں گی اس کے بعد میں نے کہیں آپ دو چیزیں پڑھی جو آپ نے بہت ہی مجھے انسپائر بالی بات تھی ایک تو آپ نے کہا کہ جنگی میں کبھی جنگا کسی ملٹین کے ہاتھ میں نہیں ہوں یہ آپ نے کیا تھا اور دوسرا آپ کا یہ تھا کہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ دو چیزوں کے پیچھے آپ کا کیا تھا دیکھیں میں دو چیزوں کو زندہ اس لیے ہاتھ میں ہم نے بڑا میرے کہیں آپ ساتھی ہوتے ہیں جو آپ کو خبر بھی دیتے ہوں ساتھی ہوتے آپ کے اپنے اپنے لوگ ہوتے اپنی ٹیم ہوتی ان کونٹر کرنا یا کسی کو مار نا یا کسی سکسی لینا اس نا من شک میں اکیلی نہیں کسی آرمی رکھ لو پولیس رکھ میں تو آرمی کا بھی حصہ ہوں میں بگیجر کی بائی میں نے آرمی بھی دیکھ آرمی کا کتنا بڑا جنرل ہو ہم اتنا لیجنڈری سر مانکشا کو مانتے ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا دیش کے لیے وہ بھی تیم کے ساتھ لڑے اکیلے کہیں جا کے انہوں نے کسی کو جا کے بس پورے پاکستان کو یا پورے ملٹین کو پکڑ کے مارا نہیں انہوں نے جنگ اکیلے نہیں لڑی ہاں چوبہی گئی اور وہ اس کی بوڈی فول کے اپنی بڑی ہو گئی تھی that was the horrible experience which I faced اور اس کے بات ایک یہ تھا کہ فیمیلز کو اگر مل پکڑا جائے گا اس کو کیا کریں گا اس کو عذیت دے کے ماریں گے لیکن لیڈی کے ساتھ بد سلوکی جو کی جائے گی اس کے ساتھ کیسا ہوگا وہ وہی میرا experience جنجلا جنجوڑ گیا تھا دوسرا میری ایک انفارمر تھی میں نے اپنے کو نہیں میں نے اس انفارمر کو بھی یہ کہا زندگی میں کیونکہ وہ اس کا قزن تھا اس کا تو میں نے اس کو تو کلیر کہا تھا کہ اگر تیرے کو کبھی موقع ملے ایسا لگے کہ تمہیں اب ان کے ہاتھوں پہ چڑھ گئی ان کے ہاتھ نہیں آنا گولی کھا لی سینے پہ شہید ہو جانا لیکن ان کے ہاتھ نکاب ہو نہیں آنا اور وہی تھا کہ وہ لیڈی کو شرعام دو سو لوگوں کے بیچ میں سائن گنجی کی زیارت سواری اس کی رجوری کی زیارت کے اوپر جو پیر بابا اس میں گسید کے لے جانے لگے لیکن اس نے فائٹ کی شیف پوٹ پہ اس کے ملٹن کے ساتھ اتنا جھڑپوی کہ اس کی گن گئی یہ بھاگی آگے کچھر تھا اوپیچاری گر گئی بھاگنے میں اس کو پیچھے سے برسٹ مارا گیا بات ان کے ہاتھ نہیں آئی یہ میری سکھلائی تھی نمبر دو میرا یہ تھا کہ ہم انکونٹر میں جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ واپس آئیں سٹیم بچھڑ گئی آپ کسی کے ہاتھ آگئے کوشش تو رہتی ہے ہمارے میرے پر ایک دو بار ایسا ہوا کہ کوشش کی گئی کہ بیت کیا جائے ہم بلاتے رہے ہم بھی بچپنا میں ہم وہ کریں سرنڈر کریں گے وہ ہمیں بلا رہے ہم آگے جا رہے وہ بھی آگے 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 اس ٹائپ کا کچھ ماہول بڑھا وہ ٹاپ ٹاپ پہ تھے ہم نیچے تھے در دیفو تب بھی نہیں کہ وہ بلا رہے اس ایریا مطلب وہ ایریا بکوری کنڈی سائیڈ کا بلکل جہاں پہ آرمی سی آرپ بھی دو سو کوئی مطلب سمجھو دس کلومیٹر دو کوئی نہیں تو میں وہ چلا ہمارا کے بعد میں ہم کو لگا کہ باہر ہمارے دو دل ہم ایسے ہی کرے جارے گیم چل رہی ہے اور اس میں ہمارے مطلب بلکل ڈیپارٹمنٹ بیچارے دو سال پہلے تو وہ خود آئے اور اس پہ روڈ پہ مجھے واپس لینے کے لیے کیونکو اتنا ڈر لگ گیا تھا تو میں اس چیز پہ میرے کو تھا کہ میں ان کے ہاتھ نہیں آگر میں دو ہتھیار اس لئے اکرے تو اکر 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 کرنا ہے یہ پیشٹل اس کے لئے بیٹر ہمارے پورچ ہوتا تھا ہمارے اس ٹائم پہ کیا پورچ کیا انہی کا لے انہی کا سیز کر کے واپس ریلیز کر کے خود بہنتے تھے پورا سیٹ کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس وائرلیس سیٹ اکر اکر 47 تب تو آئی نہیں تھی ان کے گرنیٹ ان کے ہمارے تو آپ پتہ یہ گرنیٹ پھینک بھی دے جاتے تھے تو ہمارا سسٹم ہمارے آٹومیٹک چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس اب تو اتنا کچھ کر لیا سب کچھ آیا آپ نے یہ پوچھا کہ ملٹنز کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہمیں ہمیں جو سکھایا ہندوستان کا کلچر ہی نہیں ہم نے تو ڈیڈ باڈی باپس کی ہیں باکستان جنگ میں ہوئی ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی اس کو کک کرو اس کو گسیٹو یہ سب ہمارا کام یہ جاہلوں کا کام ہو سکتا ہے یہ ان پر لوگ جو نون بلیورز کے کام ہو سکتے ہیں اسلام کے خوابتے میں میں نے کہا نا وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں گلا کٹنا یہ سب کرنا مار دینا لڑکیوں کو مار دینا اگر وہ باہر آ گئے پرتہ لے تو تھوڑی ٹھیک دار ہو ہر ایک اپنا اپنے دھرم کا اپنے اس کا سہیدہ جی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے آپ کے ساتھ جب پہلے انکاؤنٹر میں آپ سکسسفل نہیں ہوئے اور آپ کے ایک میڈل نیبل افسر جونیر نے بولا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے آپ تو چوکھا چھولے والے ہیں اور یہ ساتھ تو آپ نے جہم میں ٹھرن جنرل نے یہ بول کے رکھا تھا آپ کے لیے کہ سہیدہ نے کچھ بولا ہے تو سمجھو کہ میں نے کیلی بر ہے اور میں نے جب ٹیم بنائی تو ہمارے ڈی آئی جی نے سب میجر جنرل تھے مجھے ایف آم نوٹ رانگ میرے خال میں جنرل نیگی تھے وہ آئے ان کو بلایا اس کے بعد جنرل خرے کے ساتھ انڈر بھی ہم نے کام کیا ہے جنرل نیگی تھے تو ان کو بلایا جب تو میٹنگ میں بٹھا کے وہ ہمیں ایک نا free hand دیا گیا تھا ہمارے seniors کا بھی اس میں بڑا میں کہوں گی کہ ان کا بھی مہربانی یہ تھی کہ آپ جو کرو ہمیں مجھے صرف یہ کہتے تھی کبھی کسی civilian کی killing نہیں کنا I'm proud میں آج تک میرے انکانٹر میں کسی civilian killing نے 100% اتنے انکانٹر میں ایک بھی civilian killing نہیں کی میں لڑکوں کو اگر کچھ غلط کیا تو میں تم لوگ کو چھوڑوں تو ہوا کیا انہوں نے جب میٹنگ بلائی میٹنگ میں کیونکہ اس تائم پر نہ موبائلز ہوتے نہ کوئی ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ پہاڑوں سے آج کتنا مشکل ہے خبر نکال اس ٹائم پر آپ سوچ کتنا ہوگا تو کیا ہوتا تھا کہ ہمیں خبر ملتی تھی پھر ہم اپنے سینئر کے پاس جائیں سینئر آرمی کے آفیسر سینئر کو بلائیں کیونکہ ایریا میں ڈومینیشن تو ڈومینیٹڈ بھائی آرمی ہوتا تھا ہمیشہ ایریا is مطلب ناو ڈیز ان دنوں تو زیادہ ہوتا تھا آرمی ڈومینیٹڈ بھائی آرمی ہم اکیلے جا کے آپس میں بڑھنے کی بات تھی تو ایکشلی ہم کو جائنٹ انکوانٹر جائنٹ انکوانٹرز نائس کی گئی تو جیو سی ہوتا سینئر پان تائم تو پھر جیو سی سر کو تب بتایا نو 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 جیو سی رومیو فورس تو پھر وہ دی آئی جی دی آئی جی سر نے اس کو بولا سر آپ میں ایک بار بولو اس لڑکی کو تب میں اور تھوڑی پتلی دولی لڑکی آپ یہ مت سوچنا کہ چھوٹی سی لڑکی آپ کو انفرم کر رہی ہے اور انفرمیشن دے رہی ہے اور آپ شاید ریاکٹ نہ کرو جب یہ انفرمیشن دے کوئی بھی فون کرے گی آپ میں بلاؤں گا پھر ہم کہانی کرتے رہیں گے پلاننگ کرتے تب تک نہیں کہ اس کے کہنے سے میرا ہو گیا ہماری وہ حالت ہوتی تھی میری آج بھی حالت ہے میں چاہید کریڈیٹ اسی لیے نہیں مجھے میں نے ٹیم لے کے جاتی تھی انکونٹر ہوتا تھا ہمارا ایک قوارڈن ہوتا تھا سات آرمی کے لگتے تھی بلکل ون ٹو ون ون کوڈینیٹ کر لڑتے تھی کبھی جھگڑا نہیں کبھی کسی بات پہ بحیس نہیں تو اس ٹائم پہ جو سی کیا کرتے ایک بار میں نے فون کر دینا پھر ساری مطلب پوری ڈیو کھلتی تھی اس انکونٹر کے لیے اور سکسیس ملی اسی بجہ سے اگر ہم تھوڑا بھی کوارڈینیشن گھڑ پڑ ہوں تھوڑا بھی ہم لڑتے یہ میرا کیچ یہ تیرا کیچ اگر مجھے کوئی شکایت کرتا تھا کہ اس لڑکے نے دیڈ باڈی کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ کھانی کی یا اس کا چیز کھولی اس کا چیز کوئی بانچ میں سے کچھ نکالا یا اس کے بلانگیس ہوتے تھے ایوز تو انشور کہ یہ ساری چیزیں پولیس میں جمع ہوں اور مال کھانے میں جائے مال کھانا جہاں پہ ہم جمع رکھتے ہیں پولیس کا جتا وہ جائے وہ تھا اور میں نے ہمیشہ ایمین کہ اگر اگر اتنی touch وڈ میں آج بھی اتنی سٹرونگ ہوں آرمی کے سیو ہوتے تھے کئی آج تک ملتے بھی ہیں یاد بھی کرتے ہیں بات سو ایسا کوئی میموری آپ کا آپ نے اتنے سارے آپ ری آپ نے 90 اور ملا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی شاید لوگوں کو سمجھ بہت زیادہ ہے آج سمجھ دار دنیا ہم تو نہ سمجھ لوگ تھے سامان کے مہینے میں کیا ہوتا آپ کو پتا مکی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے مجھے ایک information اسی لڑکی جس کا میں نے بولا شہید ہوئی تھی سلیمہ بانو تھا اس کا نام تو ہم اس نے information لائی رات کو اس ہی گار میں تھی صبح آئی اس نے کہا مجھے information ہم تو اس ٹائم پر ٹرکس بغیرہ میں گئے تاکہ رسطہ ایک ہی ہوتا ہے مشکل سے وہاں پہ پہنچنے کے لئے تو ہم ٹرکس میں گئے ہم نے اب ہم نے اٹاک تو مارا گھر پہ لیکن ان دنوں کیا ہوتا تھا سامن کے مہینے میں مکی یہ مجھے لگتا ہے ساتھ یا چار یا دو جولائی کیا مہینے کی مکھی بہت میز کافی اونچی اونچ ہوتی ساتھ ساتھ فوٹ کی گھروں کے باہر ہر ایک نیگاو میں آج بھی لگائی ہوتی ہے مکھی اس گھر میں جب ہم اندر گئے تو گھر والا ایک ایک ارمی پرسند جیسیو تھا جیسیو کسی جیسیو کے گھر میں آپ جا کے آپ پوچھتے ہو تو بڑا پہلے تمیز سے بات کرنی ہوتی تمیز سے تو خیر میں ہمیشہ کسی کو کوشش نہیں کی جہاں پہ ہمارا کوشش رہی کسی کو تقلیت نہ ہو تو اس بھر میں جب ہم گئے تو بہت زیادہ ہمیں آگے سے ریزنمنٹ ملی لڑکیاں ملکل پولیس کے وہ تیار تھی کہ آپ نکلو ہمارے گھر سے اندر گھنے نہیں پھر بھی میں نے پیار سے سب کو بلا گھر گھنوں کیونکہ مجھے ہنڈر پرسنٹ پتا تھا کہ اندر تھے اچھا اور وہ ریٹائیڈ جیسیو تھے جیسیو تھے والدہ آپ تھے کچھ ایسے گھر میں تھے تو میں نے بہت پورا گھر جب چھان مارا تو ہمارے ہمارے ساتھ آرمی بھی ساتھ میجر صاحب کہتے ہے نہیں کیا کریں تو بیچ میں اور کچھ لوگ پڑے بیچ میں اپنے بھی ہوتے لڑکے تو کہتے مکیدری ہے کیسے کرو گے تو ہم نکل جاتے ہم اپنا اسی طرح سے شیلٹر لیں اگر نہیں ہے تو بھی ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ہے یا نہیں ہے آپ بلکل نہیں ہیں جی آپ جو مزیگ تو کچھ تو میرے سے ڈرتے بھی تھے میرے نام سے بہت ڈرتے سے لوگ پتہ نہیں اب کیا وہ ایک ایک وہ بنا رکھا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا کچھ کر دے تو اس لئے اسے نہیں مان بٹ ای ٹوک ڈیسیزن کہ میں جاؤں گی سب کہتے ہیں مکھی میں جانا کوئی جاتا نہیں جانرلی جاتا اس لئے نہیں کہ اس میں شور شاٹ ہے کہ اپنی کیج بلٹی کھا آپ مکھی میں چھپایا بندہ آپ جوڑ کے حساب سے جا رہے تو ایک بندہ بھی پانچے کو گرائی سکتا ہے وہ ڈیسیزن میرا میں کہتے ہوں آج اگر میں ہوں گی شاید اس ٹائم پر تو میں آج کے دماغ کے حساب سے میں نہیں کیونکہ وہ میرا بڑا بہت بڑا رسک تھا رسک لیا اسی لیے میں نے کہا دیکھی جائے میں نے وہی میں جو دل میں جو اللہ کا ایک بلیو تھا کہ جب تک آئی نہیں ہوں کیا کرے گا تو ہم اوپر سے نکلیں اوپر سے میں نے کہ نیچے سے نہیں چڑھیں اوپر سے آنا شروع کر لیا ایک سمجھو ایسے لائن بنا میں نے کہ مکی کو ٹھیک ایس مکی جو آپ میز ہے خراب ہوگی بڑ آپ اس کو ایک کر کے ہم پورے کھیتوں کو چھان ماریں گے مجھے کیونکہ ہندر پرسنٹ پتا تھا یہ بلیو کریں گے آپ چل رہے ہیں یہ قسمت کی بات ہوتی یہ سب اوپر والا زندگی اور موت یہی ہیں میں پتھر کے نیل نہیں دیکھتی تو شاید آج میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر پتھر اتنا بڑا سا پتھر پا اس کے پیچھے سے اتنی دوسرے بیرل دیکھو اس کے آگے وہ میں ایسے دیکھی اپنے طرح صرف آپ یقین کرو کہ میں نے سب کو بلا لیٹ جاؤ بس بھی یہ پتا لیٹ جاؤ فائر تو سب نیچے گر گئے جب وہ فائر ہوا پھر اندہ دن پائر اس میں کیا مطلب شروع کہانی پھر شروع گی پھر خیر ہم نے سیکس ملی اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ رسپوز آف کرنا ہم کر اپنا نکل جاتے ایک رات ایک دن اس ایریے میں ہم جب نکلے پھلیس کو جانے نہیں دیا اتنا زیادہ وہاں پہ تھا ملی تنسی اتنی زیادہ تھی کہ ہم کو دوسرے دن پہ جا کے کور فائر وغیرہ گر یہ میں بلیو کرتی ہوں اور مجھے آئے تک یہی بلیو ہے کہ جس کی ہمارے سا شہید ہوئے ہیں ان کی بھی اتنی حیات تھی وہ اسی لئے میں ہمیشہ بڑا کبھی رگرٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے میرے لئے اس دیش کے لئے لڑنے شہید ہوئے اس میرا ایسا شہید جوان تھا ایسے ابھی آپ جاؤ گے بلی دانستان میں میری وائس سے وہاں پہ میں چھوٹا سا مدر کا رول میں وائس کیا ہے کہ ماغرے ایک مجید احمد ماغرے تھا جب ہمیں انکونٹر کے لئے جا رہے تھے آگے کہتا صاحب جی وہ مجھے مر کے آنا ہے یا مار کے آنا آج دونوں میں سے ایک چیز آئے گی تو وہ بیچارہ جیسے کوئی انسان کو انڈیشن ہوتی ہے ابھی ساہیدہ جی ایک بڑا انٹریسٹنگ سین ہے کہ گانگولی آپ کے سباؤس ہے تو یہ جاننا بہت ضرور ہے کہ وہ آپ کو کہاں اور کیسے ملے کس طریقے سے آپ کا یہ میں آپ کو بتاؤں میری میں ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ میں تو لگتا تھا میں شادی نہیں کر مجھے نہیں بھی نہیں تھی اور مجھے یہ تھا کہ نہیں کر نہیں ہے اور بریگیڈیر گانگولی اس ٹائم پہ وہاں پہ میجر ہے وہ آئے میں آپ کو اور ان دونوں نے کہیں مل کے آپ پہ کیے ہیں یا ساتھ میں میں آج وہ ہی جان چھتا ہوں کہ آخر انہوں نے کیسے دونوں بہت کم بیچ میں کبھی کبھی ذکر بہت کم ہوتا ان کے بارے میں بلکہ ان کے اگر آپ ان کا پروفائل دیکھیں he was he has done tremendous work towards this کنٹری میں اگر میں اس ٹائم بھی بات بتاؤ کہ میں سب کی عزت کرتی ہوں میرے ساتھ کہیں میجر تھے تاب آپ جنرل بھی ہو گئے ہوں گئے ہیں سارے لوگ پہ کام کرتے تھے لیکن maximum کہیں نہ کہیں پہ میری information پہ dependency ہوتی تھی کیونکہ army being local being language being تھے جو جن سے مجھے کہتے وہ رشک ہوتا کبھی کسی کی روائی نہیں ہوتی یہ ایک تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے information پہ کام رہا اور مطلب اکیلے وہی ساتھ آٹھ لڑکوں کو لے پرنٹ پہ اور میں کہتے تھی اتنی داری میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کیسا میجر ہے اور ان کے اور میرے کیا ہوتے تھے دو تین بار بڑی کنفلکٹ رہا کنفلکٹ رہا کہ میں نے ان کے سورس مجھے پتا چلا یہ اچھا اس کا کام کرتا تو میں اس کو بلا کہ کہ اس کا کام کیوں کر رہے اب دیکھو وہ سب تھوڑا ایک ہے میرے اچھلی جب یہ آئے تو انہوں نے میرا نام بیسیکلی کہیں تھو پاکستان ہی کہیں پہ انٹرسیپٹ کیا ہوا تھا کہ وہ لیڈی ہے اب یہ جب آئے میسے مل لے انہوں نے سوچا کہ بہت پتا نہیں کوئی بڑی تگری مطب خبشی ٹائپ لیڈی ہو مطب پتا نہیں کتنی بیلٹ کتنا داند بڑے بڑے ہوں گے اس کے بڑے بڑے آنکھیں ہوں گی جسے دشمن بھی در رہے ہو تو ہماری بادشاہ تھے ہماری دیر تک بہت پروفیشنل لڑائی رہی کہ کہ یہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو کیا بولتے ہیں ایک ہمارا بڑا ایریا ہے ختے پور جنگل آج بھی ہوگا گلوزر ہے یہ سب رجوری کی بات ہیں رجوری کی بات وہ کلوزر میں کوئی نہیں جاتا یہ برگیٹر گانگولی اپنے آردس لوگوں کو لے کے اس اس میں جاتے ہیں کہ کال کچھ امپورٹنٹ کال ہے برگیٹر گانگولی کا جب ہم ملے مجھے یاد ہے آج سے 2001 کی بات ہے جب انہوں نے میرے بارے میں کہیں پاکستان کے اس تھو سم انٹرسپٹ کہیں کیا کہ میرا نام یہ سوچ کے آئے کہ باقی دائیں بائے لوگ بھی بتاتے ہیں لیڈی آفیسر جو انٹی ملٹنسی لڑ رہی ہے کام کر رہی ہے اس کے پاس کافی اچھی ٹیم ہے ٹیم کی بات مجھے میں پہلے بھی آپ یونیفارم میں بھی سی میں ہو تو یہ ملنے میں بڑی دکھی ہوگی تھی مجھے ایسیس پی سر کا خون آیا کہ شاہدہ آپ سے ملنے ایک میجر صاحب آیا کو کام شام ہوگا تو آپ مل دیجئے میں آج خراب کرنے آیا دن ملے خیر مل کے جب مل کے واپس گئے پھر ہمارا یہ آئے مجھے کہتے مجھے آپ کی کچھ انفرمیشن جیسے کچھ ہو تو آپ پلیز مجھے پاس آن کیجئے کہ ہماری ایک ایسے چلا کہ مجھے لگتا تھا یہ ایک ایسا شخص جو میری ٹپ کر کا ہے میری انفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ایسے سیلف مجھے مجھے جانا ہی جانا ہی اور میں ایک بار اس میں گئی بھی ہمیں تھوڑا بہت سکسس بھی ملا تھا لیکن مطب کافی سارا ہم پہ گھیرا لگ گیا ہم وہ نکل آئے پر مجھے یہ تھا کہ ان کے ساتھ مجھے جانا ہی جانا ہی جانگل میں میں کئی بار ان کو بڑی جوک ہوتا تھا میرا میں ہمیشہ ان کو گلتا تھی سر آپ آئی یو سو پار ہم سر فتح پور جانگل چلیں مجھے خزانہ نکالا ہی نکالا ہم اس کلوزر میں دوسرے سولان ڈوگرہ کے کلوزر میں چلے گے سولان ڈوگرہ کے ساتھ ایک ایسا رہا کہ ان کے سورسز خود کرتے تھے ان کو میری ضرور تنی تھی تو بی فرانک میرے کچھ انہوں نے لڑکل لڑکے کبھی کبھی لے جاتے تھے ساتھ رکھے سو دیکھ لینگویج پرابلم یا کچھ نہ ہو تو مجھے جب ان کے سورسز کافی زیادہ مجھے آکے بتانے رگے اپنے والے جو میرے انفورمر تھے میں کہا میڈم جی گھنگولی صاحب وہ بولتے تھے گھنگولی صاحب گھنگولی مجھے جو آپ دھمگایا ایسا میں نے کہا تم آرمی آفیسر کو کیوں دے رہے تم نے یہاں رہنا ہے میں لوکل ہوں تم لوکل ہوں تم نے اسے خبر دے کہ مجھے دو میں ہمیشہ ہلپ کروں گی وہ اتنا سورسز ڈرگ گئے وہ انفورمر اتنا ڈرگ گئے کہ وہ سعودی سردار جی تو رزال سر ان کے ساتھ لڑ گئے ان کے کہا آپ کی آفیسر نے میرا سورس بھگا دیا انہوں نے محنت کی ہوگی اس پہ میں تو بھگانے کے صورت میں تو ہی کہا میں تو اس کو اپنی درست کرنی کوش ہی ایسی ہماری پروفیشنل ریموری ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو چھین دیتے ہیں دیرے دیرے ایک دو انکانٹرز ہمارے اکٹھے اور جس میں میرا جوان تھا بہت قابل جوان توڑا کا تھا اس میں وہ شہید ہوئے برگیری دانگری ہمارا جوائنٹ آپریشن تھا جس میں وہ شہید ہوا جب شہید ہوا تو وہ مجھے بڑی لمبی سٹوری ہے اس کو پھر کیسے ہم نے اس کی بہر نکالا زخمی حالت میں میں بڑے مشکل سے انہوں نے آگے تک نیچے لا کے دیا پھر میں نیچے کیسے ہم نے بڑے مشکل سے میری ٹیم اور ہم نے اس کو ہسپٹیل پہنچا یا دو لڑکے تب انجر ہوئے تھے وہ شہید ہوئے تھے مجھے یاد ہے میں جب ان سے دوسرے دن میں کیونکہ فرسٹ قوارڈن میں بڑیڈیر گانگولی اور وہ گئے تو اس میں کیا ہوتا مکان کے اندر یہ گئے ہم مکان کے بائر تو مکان کے اندر جب گئے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں مجھے یاد میں کہتی تھی سر میں بھی جاؤں گی آگے وہ کہتے تھے میڈم جی آپ لیڈی ہو دوسرے پیچھانا جائے گا آپ تھوڑا سا پیچھے رہو ہم کو آپ جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم آپ کو کریں گے تھوڑا سا آگے جاندو وہ انفرنٹر کی بات میں تیار ہوں سپیسیف انفرنٹر تو کیا ہوا وہ لڑکے نے تھوڑے گلتی کی ان ہائی ڈوڑ تھا علماری تھی علماری کے اندر ہائی ڈوڑ تھا ان کو پتا چل گیا اور وہ لڑکے کو انہوں نے دو میں ٹھک جا یہ کسمت کی بات ہے سموک گرنیڈ کو کھولنے کی کوشش کی وہ کھول نہیں رہا تو یہ باہر نکل کے دروازے کے پاس کسی چیز سے کھولتا ہوں کچھ پکرنے کی جب تک کھولنے کے لیے گئے اس لڑکے نے چھوڑی گلتی کی اس نے ایک بڑی اور وہ وہاں پہ زخنی ہو گیا اور بڑے مشکل سے نکالا اور دوسرے دن جب میں مہر کو اندر کا سین یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا اندر سے بہت تکلیف تھی اور بہت گصہ تھا ایسے طرح کہ بھئی آپ ساتھ تھے تو آپ کیسے ٹھیک ہو میرا جوان کیسے مر گیا لٹرلی دوسرے دن جب انکانٹر ختم ہوا اس کے بعد میں ان کی یونٹ میں میں تو شیئر کی طرح بس وہ جاتے نا پنجا لے کے میں نے کہ آج میں اس خبر دوں گی میجر صاحب کی کیسے بھئی آگے میرے بندہ کیسے مر گیا تم کیسے زندہ ہو میں ایسے ہا جور کے مردن چی آئیم سواری میرے میں کو لگا یہ بچارہ پہلے اتنا شرمندہ ہے میں بولی نہیں پائی میں کہا نہیں کہتا میں پھر نے مجھے سٹوریز کہ یہ ہوا اندر آپ نے دیکھا نہیں اندر یہ پھر میں نے کہا میں نے سوکے کوئی بات مطلب آپ نے کوش آپ کو حال بنایا اور میں نے یہ بولا کہ میں ایک آفیسر ہوں میں اپنے گھر والوں کو اتنا کہ میں کہنے پہ مجھے پولیس میں بیجا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس میرے بہن بھائیوں کو تکلیف ہو اور میں وہی بات اپنی بچیوں کو بھی آج تک کہتی اس کے بعد بچے اس پیرنٹس کو دیکھنا تو دور ایک زلالت کر کے بچوں کو تکلیف پیرنٹس کو تکلیف دے کے ان کی مرضی کے خلاف ان کو نہ مان کے اپنی زندگی بنانے نکلتے ہیں اسے زندگی بنتی نہیں ہے تھوڑی دیر آپ خوش رہ سکتے ہو اس کے بعد اپنے اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہیے تو آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر والوں ساتھ لے کے چلئے ان کی خوشی کا دہان رکھئے ان کو تکلیف مات دیجئے آپ کامیابی آپ کے قدم جمعے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ انڈیویجولی کتنا ہی اوپر چلے جائیں جب تک ساتھ میں دھر والے نہیں ہوں تو آپ اس کسی کو انڈیوی اور اس چاہی کو انڈیوی نہیں کتنا اپنے کمیونٹی کی طرف بعد میں مر کے دیکھتے نہیں ہیں اپنے گاؤں میں جاتے نہیں ہیں میں کوشش کرتی ہوں اتنی رسٹرکشن کے باوجود میں کوشش کرتی ہوں میں اپنے جڑوں سے شروع کی چی تو آپ جب یہ دونوں کا یونی جب ہوا تو کنفلیٹس نہیں ہوئے فینلی کی طرف سے کنفلیٹس تو اتنا ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بکوز آف برگیریو صاحب ایس 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 لونگ پرسن انکہ انکہ تو یہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے انہوں نے پروپر ٹائم بنایا میری گھر کو میں نے دو سال لگ دو سال لگ دیر سے دو 2001 2002 2002 ڈیس ٹھیک ہے مجھے شرم مجھے وہ پراؤنگ ہے کہ مجھے یہ میری لائف میں آئے ورنہ نہ تو شادی تو نہیں ہوتی اگر ہوتی تو اتنا میری مدر کہتی ہوتی بیٹا تم ہی ہو جو شاہیدہ کو ملتہ ہینڈل کر سکتے ہوں کیونکہ میں ہینڈل کرنا مینز آم ناوٹ ڈیفیکل آم میں گھر کا پورا میں آرمی سے کافی کچھ سکھا جو ہماری آرمی آفیسر کے وائف سے اپنی کیار کرتی ہیں فیملی کھانے بڈانے ہر طرح کا وہ میں وہاں سے سکھا بٹ ہماری سوسائیٹی میں کیا ہوتا کہ کنفلکت تو رہتا ہی ہے کہ چاہے اگر وائف سی سٹرانگ ہے تو بہت زیادہ کنفلکت ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں میں انہی کو شیئر دوں گی انہی کو دوں گی 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 گانگولی کا ہی ہاتھ ہے کہ ہماری لائف میں کبھی کوئی پیچ بھوٹ اللہ کے فضل سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کبھی کوئی کسی بات کو لے گی ہم یہ گنیلیجرز کے ہیں آپ جانتے ہیں گنیلیجرز میں سب سب دھرم سل سل انڈین آرمی نہیں نہیں انڈین آرمی نہیں ہے بہت اسے مجھے proud فیل ہوتا کہ آرمی 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 کا میں ایک جز ہوں سل سیدہ جی ایک اور نہیں میں نے پڑھا کہ آپ جب بھی کسی آپ پیچھے آپ پیچھے آپ میجک بجھا جاتے اس کے پیچھے کئی تھوڑی جی میں آپ سچ بتاؤ چاہے تھوڑی سی مجھے ہمیشہ لگتا پتہ نہیں کیوں کیسا لگتا مجھے لگتا پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے نہیں آئیں گے زندگی کا مجھے لگتا تھا کسی مجھے یہ لڑائی بڑی ہوتی تھی ہم جب مرے دیکھو کون لڑائی کرتا ہمیں کہتی تھی ہمیں پہلے آپ کو پتہ پہلے شاہید جہاں تک مجھے پتہ ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے ان دنوں پولیس آفیسر یا پولیس جوان شہید ہوتا تھا اس کو جھندا نہیں ملتا جبکہ آرمی آفیسر کو ہی مجھے یہ بہت لڑائی ہوتی تھی کہ ہم مرے ہمیں بھی جھندا کیوں نہیں دوگے ہم تو اسی ریس کی لڑے ان دنوں کچھ تھوڑا ریس ریکشن کی اپ دیکھیں مجھے لگتا ہے مجھے اگر مجھے لگتا ہے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں پولیس کو نہیں اب تو شہید ہو سب کو دیا جاتا ہے جھندا تھا تو میوزک اس لئے ہوتا تھا کہ تینس ہو کے نہیں جانا ہے تینس اگر ہو کے کام کرو گئے یہ نہیں مجھے بہشا نہیں آتی تھی کہ اب جو میں یوگا یوگ یوگ سائنس کیا میں منٹرنیر کی میں کافی سارے کورسز کی مجھے مانسٹرز کر لگی اوکک سائنس میں مطلب ہائکنگ کی منٹرنیر کی میں اویر جانے کا پلان تھا بہترین میں فز گئی تھی گئی اگر دیزاستر جب گوا تھا تو میں ایڈوانس پورس میں تھی لائی ایم تو اس ٹائم پہ میں آپ یہ بتاؤ کہ مجھے اس لئے یہ تھا کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو ٹینشن لے جائیں گے تو کام نہیں تی لڑکوں کو بلتی تھی کھلنے ہو کے جاؤ کھانا بھی ہم باندھ کے لے آتے دو دن لگ جاتے تھے ساتھ جیم یا کچھ اس ایک ایک برید کو سب کو ایک ایک ٹکڑ دینا کھانا اس میں ایک وہ تھی جب کھیں کچھ ہوتا تھا جیسے ہوتا اگر کوئی شہید ہوتا تھا تو ہمارے گھر میں میری میری اس کو ارٹر میں منایا جاتا تھا اور منایا جاتا جیسے رونا دھونا منایا جیسے جیسے اگر ایک پیار تھا تب میرے لیے لڑکے میں کبھی لڑکوں کے پیچھے نہیں چلتے لڑکے کہتے میرم جی آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا ہمارا کیا ہوگا وہ کئی بار مثال دیتے تھے سو مر جائیں تو سو کا سردار نہ مرے تو میں کہتی نہیں اگر میں چلوں ہی چلتے چلتے سامن کا مہینہ پکھ ڈنڈیوں پہ چل رہے گر رہے چل رہے میری اس دن پرابلم تھی مجھے بیک ایک ہوگی تھی میں انجیکشن لگا کے پین کلر لے کے گئی جب ہم گئی آئی بات اب میں چلتی اس لئے رہتی تھی کہ کہ میں کہیں بھی میں نے بیٹھی یا میں نے کچھ تھوڑا سا دکھایا کہ مجھ سے نہیں ہوگا مجھے لوگ ہسیں گے یہ لڑکی ہے تو ہو گیا اس کا کام بس اس سے نہیں ہوگا پھر میں نے ایک بار ہم اپنا 26 ڈیو میں جو مس ہے اسمان کلب میں وہاں پہ ملے تو مجھے کرنر صاحب کہتے میں نے کہا مجھے پڑی کہتے مجھے پچھ لگے آپ اتنا کیسے چل لیتے تھے مجھے بتاؤ میڈم آپ کیسے چل لیتے تھے ہم بھی میں نے پتا میں کیسے چلتی تھی میں نے رکھتی تھی یہ لوگ ہیں دیکھو لڑکی ہے یہ مسئیبت ہمارے سر پر پڑی ہے تو کہتا میڈم ہوتا 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 ہم جب تھکتے تھے آپ کو دیکھ کہتے یہ کیا بولے کی لیڈی شرم میں آتی آرمی آفیسر ہے اور بیٹھ گئے کہتے ہم آپ کے چکر میں نہیں بیٹھتے تھے یہ وائی سے ورسہ ہوتا کچھ تو یہ وہی زندگی کا یہ تھا کہ موسیق بجا کے چلو ایک پوش ہو کے چلو جان موت آئے گی بھی تو چلو دیش کے لیے دیں گے ہمارے میں تو وہ ہے میں ہمیشہ کہتے ہوں قرآن شریف میں مطلب محبت دیش کی محبت آدھے ایمان کی نشانی ہے تو میں ہمیشہ ترتی بھی رہوں کیا بات سہیدہ جی آپ ایک میراتھنر بھی ہیں یوگا ٹیچر بھی ہیں آپ نے کیا نہیں کیا ہے تو آپ یہ بتائیے کی اس طرح کی لائیف میں فیجیکل فیٹنیس مینٹل فیٹنیس سے زیادہ کہیں ایموشنل فیٹنیس اور سپیچول فیٹنیس کی بہت اگر آپ مینٹل فیٹ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر آپ کہیں بار ایسے کنفلیٹ ہوتے ہیں جیسے آپ اگر آپ میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ فیس کرنے کی آپ کھڑے ہی نہیں ہونے ہمت ہے جیت تو جیت اور ہار تو دون اپاٹ آتا گیم ہے آپ کہیں جا رہے ہوں آپ جیت بھی سکتے اس ہار کو ایک 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 سکتے جب آپ بڑھو گے میں تو یہ کہتے ہوں اگر آپ کسی ریس میں ریس میں جب کوئی ریس کرنے گیر جاتا ہے گیر گیا اور وہ کیا کرتا وہ بیٹھ رونا شروع ہو جاتا نہیں وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ڈبل اپنی طاقت کو ڈبل کر کے اسے آگے بڑھ کے مزا تو تب ہے اس طاقت کو ڈبل کر کے آپ آگے پر پر آئیں تو میں اس چیز پر بلیو کرتی ہوں mindset is very important اس کے بعد ہا spiritually آپ کو جھوڑ رہنا رہے تو ایسی ایسی تائم آیا میرے پر ایون بیفور ون یر میرے اتنا مشکل تائم آیا میں کسی مطلب موسی آپ پیپل دون نو کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا بعد میں سٹوری بتا چلی میں پر جو لڑائی میری تھی وہ میں نے تیر ایسے رہا وہ میں تیر اس ٹائم پہ میری نصیب میں اگر غلط ہے اچھا ہونے کے باوجود سچائی پہ ہونے کے باوجود اگر میری نصیب میں تُو جو لکھتا ہے مجھے وہ بھی منظور ہے پر میں نہیں جھکوں گے کسی کے آگے میں جھکوں گی نہیں جو مرضی کر لے تیرے آگے جھکی ہوں تم ہی سنبھال اور آپ یقین کرو گے ایسی سچویشن آگے سم ٹائم کہیں پہ تو وہ ایک سٹوڑی ایک سال کی سٹوڑی ہے میں نے اوپر والے حاضر ناظر رکھ کہا اگر اس میں جلا بھی جائے سب کچھ میں دینے کے لئے تیار ہوں کسی ایسے بندے جس بندے کا اپنا کریکٹر نہیں جس کا اپنا ایمان نہیں کر اگر اس میں دو چیزیں جو بہت ایک آپ نے بولا 80% جندگی میں مائنس 20% is only skill 80% آپ کا مائنس سکسس یا فیلی اور دوسری چیز جو آپ نے بولی کی جب تک آپ سچ ہیں سچ کے رہا پر چل کسی سے ڈرنی کی کوئی جگ بھر چاہت کی ہوئی اور ایت ڈا ڈا اپنے ضمیر کو مار کے کسی کے آگے جھک رہے ہو اپنے ضمیر کے اپنے آنکھوں کے آگے نہیں کبھی جھکنا ہے باقی سب دیکھی جائے گا absolutely 100% and that is what the warrior is that is what me that is killing the demons within you then only you can become a warrior finally جاتے جاتے میں سہیدہ جی ہماری viewers کو کچھ جو آپ اتنا سارے اس میں discussion میں نہیں بتایا گا کچھ بتانا چاہے کچھ دو سن سب سے last میں میں یہ جب سب کو بتانا یہ ایک humble request کرنا چاہوں گی کہ اپنے health کا خیال رکھیں سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے mental health اور physical health دونوں کا best اگر جوڑ سوچا جائے تو وہ ہمارا yoga ہے یہ yoga کو میں ہمیشہ first priority دیتی ہوں سب آٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کو ضرور یاد کیجئے چاہے کسی طرح بھی آپ ہندو ہیں اپنا prayer کیجئے سکھ عیسائی مسلم جو بھی ہے جو آپ کی rituals ہیں آپ اپنا اس کسی بھی طرح سے اپنے god سے اللہ سے جھوڑ کے رہے اس کے ساتھ ایک connection رہی ہے رکھیں وہ connection آپ دیکھیں کیا magical آپ کو تبھی نہ ڈر لگے گا آپ کو اگر آپ کہیں بہت بڑی مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ دنیا سب ختم ہو رہی ہے تو آپ کو لگے گا کوئی ہے جس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے اور جب بھی آپ سکسیس کی طرف بڑھو آپ اپنوں کو مطلب اپنوں کو ساتھ لے کے چلیے اپنوں کا دھیان رکھئے یہ من سوچئے کہ بھئی میں ایک officer ہوں یا میں کچھ ہوں میں میری ایک responsibility ہے صرف کمانا اور گھر کو نہیں دیکھنا گھر کے ساتھ بھی آپ کی ایک responsibility ہے آپ کے بچے ایک responsibility ہے اس سب مل کے جب آپ کرو گے تو آپ ضرور ایک satisfied most satisfied person اور most satisfaction ہوگی آپ کی اپنے utmost satisfaction ہوگی کہ میں نے کچھ کیا لائک میں واقعی کامیابی یہ دنیاوی کامیابی کیا ہے آخر کی کامیابی کما کے دیکھئے اچھا انسان بن کے دیکھئے دیکھو کتے زندگی کتے خوبصورت ہوتی یہ جو آپ نے بات جو بولی کہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے سب کا تو وہ warrior کا جو دوسرا letter attitude of gratitude means آج ہم جو کچھ بھی ہے because of پروالے نے دو ہاتھ دو کان دو پیر دیئے ہیں آپ اس کو دیماغ دیا ہے آپ کو پاور دی ہے اس پاور میں کیا اگر کتنا بھی پیسا کما کے جاؤں گے ultimately 90 years 100 years مرنا تو ہے اس کو چھوڑ کے جانے سے اچھا ہے اس کو لوگوں کے کام آئیے اس پیسے کو کٹھا کرنے کے بجائے آپ اس کو میرے پاس میبی پیسا نہیں ہے زیادہ لیکن ایم موس ساٹیسفائی پرسن کہ میں میرے پاس جتنا ہے میں اچھے طریقے سے کمایا ہے اچھا امانداری سے کمایا اور میں دوسروں کے کام آجاؤ میری جو باقی بچی زندگی ہے کسی طرح سوشل ورک کر دوسروں کا کام کر دوسروں کی help کر جہاں ہو سکے جس طرح ہو سکے جس اگر آپ کسی کو پانی گلاس پلانے کے قابل ہیں وہ پانی گلاس پلائیں اچھے بول بولیں اچھی طرح بات کریں وہ ہی کافی وہ ایک جہاد ہے س брат سایدھا جی سکیں سکیں ایسی کی سکیں سلام death ایسی طاقت ماش یا نیزا ہے لیلتا ہے، لیلتا ہے ، لیلتا ہے شکل mastیبی میکنی شکل م municipal موسیقی